السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ ویڈیو ہے زاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی اور جو سوال کرنے والا اس نے کبھی آپ نے ایسا سوال سنانی ہوگا جیسا اس نے سوال کر دیا سوال بھی بڑا اہم ہے اگر ناظرین آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کو بڑے ہی علم کی بات یہ ملے گی تو آئیے ناظرین وہ سوال کرنے والا کیا سوال کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مسلمان لوگ نماز پڑھتے ہو پھر آپ کو عجر ملتا ہے یعنی اللہ عجر بھی دیتا ہے اور جو گناہ کا تو اس کو سزا بھی ملتی ہے تو ایک طرف اگر جانوروں کو دیکھا جائے وہ تو اللہ اللہ نہیں کرتے وہ تو عبادت نہیں کرتے تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے تو آئیے ناظرین ہم مل کے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس لڑکے کا سوال بھی سنیں گے اور زاکر نائی کا حافظ اللہ تعالی کی بھی یہ گفتگو بھی سنیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم بھی ناظرین اسی والا سے گفتگو کریں گے تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں جن کو جانوروں کے بارے میں بھی تھوڑی فیلنگز ہیں اور اگر آپ انہیں ہرٹ کرتے ہیں تو یہ اس انسان کے ریلیجن کے پرتی جانا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ بھگوان کچھ نہیں ہے صرف ایک یونیورسل بردرہوڈ کا مادیم ہے تاکہ ایک بھگوان کو ہم پوجیں یا عبادت کریں اور اس کے تھوڑ ہم یونائٹ ہو جائیں تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم ہمیشہ بھگوان کو اس طرح تولتے ہیں کہ اسے انسان کی طرح فیلنگز ہیں وہ میں نے سزا دیتا ہے ہمیں ریوارڈ کرتا ہے پر ہمارے علاوہ اس یونیورس میں میں اس ورلڈ پر سٹریس کروں گا یونیورس میں جانور بھی ہیں جن کا کام اس بھگوان کے بینا چل رہا ہے جن میں کوئی فیلنگز نہیں ہے نہ وہ قرآن پڑھتے ہیں نہ بائبل پڑھتے ہیں وہ بھی جیویت ہیں ہم بھی جیویت ہیں ہمیں ایک گمان ہو گیا ہے کہ ہم تھوڑے سمارٹ ہیں پر وہ بھی اس سرشتی کا حصہ ہے تو اس یونیورسل بردرہوڈ میں ان کے پرتی ہماری بھاؤنا ہے کے بارے میں کچھ ذکر ہو اور میں جانا چاہتا ہوں کہ کیا پینثیزم اس کا ایک سولیوشن نہیں ہے کیونکہ اس میں ہم کسی ایک انڈیویجول کو ورشپ نہیں کرتے جیسا کہ جورائزم میں کہا گیا ہے کہ I am a jealous God اور ایک jealous ایک ایسا ایموشن نہیں ہے جسے ہم پوچھ سکیں میرے حساب سے پر اگر ہم پینثیزم کو ایک سولیوشن مانیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ رہی ہے پیڑ ہمیشہ رہی ہے یہ یونیورس ہمیشہ رہا ہے اور جبکہ دھارنہ بھگوان کے ہمیشہ بدلتی رہی ہے تو اگر ہم گوڑ کو کانسٹینٹ کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اسے ایک مادیا مانانا چاہتے ہیں آپسی بھائی چارے گا عالمی بھائی چارے گا تو کیا پینثیزم اس کا ایک سولیوشن نہیں ہے بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ یونیورسیل بریدہ ہوڈ ہم صرف انسانوں تک مہدود رہے گئے کیا جانور میں جان نہیں ہے اور یہ بھگوان کو ہم نے خود بنایا تاکہ عالمی بھائی چارہ رہے لیکن کیا پینثیزم اس کا سولیوشن نہیں ہے کہ بھگوان کو ہم دوسرے روپ میں دیکھیں بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے سوال کے دو حصے ہیں پہلا ایک حصہ ہے کہ یونیورسیل بریدہ ہوڈ صرف مہدود انسانوں تک کیوں جانور پیڑ پودوں کو کیوں نہیں لیا گیا دوسرا سوال کیا پینثیزم اس کا سولیوشن نہیں ہے پہلے سوال کا جواب کہ یونیورسیل بریدہ ہوڈ عالمی بھائی چارہ کہ اندر ہم باقی جیوی چیزوں کو کیوں نہیں لیتے اگر لیں گے تو جینا ہی ممکن نہیں ہے اگر ہم لیں گے باقی جیوی چیزوں کو ہم عالمی بھائی چارے میں لیں گے تو آپ کو یہاں کھڑے رہنا بھی ممکن نہیں ہے پانچ منٹ تک کیوں میں بولوں گا کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں بھائی چارہ کا ایک حصول ہے کہ دوسرے بھائی کا قتل مت کرو اصول ہے کہ نہیں ٹھیک ہے آپ سانس لے رہے ہیں ابھی سانس لے رہے ہیں نا آپ جب سانس لیتے ہیں لاکھوں جنس کا قتل کر رہے ہیں آپ کیسے بھائی ہیں لاکھوں لوگ کا قتل کر رہے ہیں جینے کے لیے پہ کیسا بھائی چاہ رہا ہے تو اسی لئے بھائی چارے کا ڈیفنیشن ذرا برابر توڑ سے سمجھ لیں پھر ہم ڈسکس کریں کیونکہ اگر آپ کہیں کہ ہر جیویت چیز میرے بھائی ہے تو آپ بھائی چارے کے خلاف کوئی بھائی چارے میں یہ نہیں ہے کہ دوسروں کا قتل کرو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کبھی بھی اسلام میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ دوسروں کو دبا ہو اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے اور میں اللہ کے رسول کے ایک مثال دوں گا آپ کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ جب دیکھتے ہیں ایک خجور کا درخت پام ٹری وہ ایک مومن کی مثال ہے مسلم کی مثال ہے تو صحابہ سوچتے ہیں اس کا کیا مطلب کیوں ایک خجور کا درخت پام ٹری کو مسلم کہہ رہے سمجھ میں نہیں انکو آج ہم جانتے ہیں حسطام اللہ کیوں نے سننے کیا کوئی بھی پیڑ پودے جب بھی بڑھتے اوپر وہ کیا کرتے ہیں آجو باجو پیڑ کو ہٹاتے ہیں پھر ہی بڑھتے ہیں نیچے جاتے ہیں اپنے پودوں کو روٹس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں گے مونسپیلٹی کریکس کو توڑتی ہے مجبوط کریں کیوں وہ پیڑ بڑھتا ہے تو کریک ہو جاتا ہے پھر سے ڈائل لگاتے ہیں جتنا پودہ بڑھتا ہے جتنا پیڑ بڑھتا ہے اتنا آجو باجو نقصان کرتا ہے ایک واحد درخت ہے پامٹری جو جتنا اچھا جاتا ہے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچے سیدھا جاتا ہے باقی لوگ یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں اس کے گھر میں گھستے ہیں اس کے گھر میں گھستے ہیں اوپر جاتے ہیں سیدھا کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں نیچے بھی جاتے ہیں سیدھا آجو باجو گھمتے نہیں اگر آپ اپنے آپ کو بڑا بڑھنے کے لئے دوسروں کو دبائیں گے یہ مسلم نہیں تو اگر میں مانوں آپ کی بات کو کہ ہر جیویت انسان کو بھائی چاہ رہا کروں تو مجھے جینے کا حق نہیں کسی کو جینے کا حق نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسرے جیویت لوگ کو تکلیف ہو جائیں جان بوچ کے اسی لئے اسلام میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیئے عرب دیشوں میں عرب ممالک میں تو لوگ نے کہا یہ کیسا انسان ہے جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اونٹ کے اوپر زیادہ وزن مد دالو حرام ہیں گھوڑے کو زیادہ تکلیف مد دو تو لوگ کہنے لگے یہ تو ابھی انسانوں کی حقوق کی بات کر رہا تھا ابھی جانوروں کی حقوق کی بات کر رہا ہے اللہ 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 کے رسول فرماتے ہیں جب ایک شخص آگ اگا آگ کو بوجھاؤ کیوں ادھر چیٹیاں مر رہے ہیں اس کا مطلب جان بوجھ کے کوئی بھی جیوی چیز کو مارنا حرام میں صرف انجانے میں عزازت ہے یا جس کی عزازت خدا نے آپ کو دی ہے جس کی عزازت دی ہے خدا نے مثال کے طور پہ منوسمتی میں چیپٹر نمبر پانچ شلوکہ نمبر تیس میں لکھا گیا ہے کہ خدا نے کچھ جانوروں کو بنایا ہے کھانے کے لیے اور کس کو خوراک بننے کے لیے اگر وہ کھانے والا جانور دوسرے جانور کو کھاتا ہے جس کو خوراک کے لیے بنایا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے منوسمتی چیپٹر نمبر پانچ شلوک نمبر تیس میں اگر آپ اس جانور کے قتل کرتے ہیں جو کھانے کے لیے بنایا ہے تو آپ گناہ نہیں کر رہے منوسمتی چیپٹر نمبر پانچ شلوکہ نمبر چالیس میں سیکریفیسل آنیمل جو آنیمل قربانی کے لیے بنائے گئے اس کی قربانی دینا گناہ نہیں ہے میں کیوں ہندو دھرم سے کہہ رہا ہوں مسلم سے بھی کہہ سکتا ہوں وہ اس سے حوالے اس کا مطلب ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے لیکن اگر انجانے میں چلتے چلتے چیٹی مر گئی تو آپ باہر چلے نہیں سکیں گے آپ ساس لیں گے جم تو اللہ تعالیٰ نے جم کو پیدا کیا ہے مرنے کے لیے عام طور پہ تو آپ گنے گار نہیں معلوم کچھ جین لوگ مارکس پنتے تو وہ بھی مرتے پانی کو اُبالتے اُبالنے سے مار رہے اُبالنے پانی پھکے فائدہ کیا اندر ماننے کے بدلے بھار مان رہے کیا فائدہ اے ممکنی نہیں ہے لیکن جان بوچھ کے کوئی جانور کو اور ایک مثال دوں گا ہمارے ختیم جمعہ نماز پڑھائی تھے کل ڈاکٹر اتمن انہیں اپنے خدبے میں مثال دی تھی کیا ایک عورت تھی جو بہت بہایا تھی کیا کہیں گے جو عام طور پہ لوگوں کی زینت تھی میں لفظ اردو درہ میری کمزور ہے میں کسی کو ٹھیسنے پوجھانا جاتا انگلیش میں کہیں گے not with a good character بازاری عورت درہا میں میں ایسے لفظ نیستمال کرنا چاہتا کسی کو چھوڑ پوچھے تو بازاری عورت تھی جو بہت گناہ کرتی تھی لیکن ایک وقت ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ کے رسول فرماتے صرف وہ ایک اچھے عمل کے وجہ سے خدا نے اسے جنت میں ڈالا بازاری عورت غلط کام کرتی ہے زنا کرتی ہے ایک عمل کیا کی ایک کتے کو پانی دی انسان کو نہیں کتے کو اور اللہ اسے جنت میں ڈالتا ہے دوسری طرف ایک اچھی عورت نیک عورت لیکن ایک بلی کو بند کرتی ہے چین کر کے رکھتی ہے اس کی آزادی کو قید کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالتا ہے نرک میں ڈالتا ہے اسے کہتے جانوروں کے حقوق مطلب جانوروں کے بھی حقوق اسلام میں ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں چڑھیا کی جان بھی مت لو بنا وجے چڑھیاں سپیرو اب پڑھیں گے قرآن میں اور حدیث میں کئی اس کے پلکچے تو اس لئے ہم مانتے ہیں کہ جیوید چیز کا ہمیں ایتھرام کرنا چاہے اس کے رول دیگولیشن ہے بولیں گے سب جیوید چیز میرے بھائی ہیں سب بھائی نہیں ابھی کچھ لوگ اتنا کرتے کتے کے پیچھے ہر مہنے لاکھ روپیہ کرچا کرتے ارے گریب لوگ مر رہے لاکھ روپیہ سے دس گھر ہر مہنے لاکھ روپیہ اپنے پوڑل کے اوپر ڈالتے ہیں لاکھ روپیہ سے کم از کم دس گھر تو چلیں گے نا مہنے بیس گھر چلیں گے بم مہنے ہاں کہ نہیں وہ بیس گھر کو سمالو نا ایک پوڑل کو سمال رہے یہ کدر کا اسلام ہے ٹھیک ہے جانور کی قدر کرو اتنا قدر مت کرو کہ اس کے آدمے چین ڈالو سونے کی یہ کرو یہ کھانا لے کے آؤ کھانا لے کے آتے لاکھ روپیہ کا ہم سمجھ رہے ہیں نا تو اتنا مت اسراف کرو اسلام کے اندر سکھایا گیا ہے کہ بھائی چارہ جو میں نے ذکر کیا بڑ جانوروں کو بھی دیکھو اور اس کے ساتھ اچھا برتا کرو بینا وجہ کسی جانور کا قتل مت کرو یہ آپ کا سوال تھا آپ کا دوسرا سوال اس کے اندر جواب ہو گیا آپ کہتے ہیں کہ پینسیزم سب کو خدا ماننا اس کا جواب ہے اس کا جواب میں کہا تھا ہمارے بھائی جو آتار سنگھ تھے نا اس نے کہا تھا پینسیزم سب کچھ خدا ہے سب کچھ خدا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے مطلب اگر آپ سب کو خدا مانتے کا مطلب اس کا کہنا ماننا برابر کے نہیں اس کی عزت کرنا اس کی عبادت کرنا وہ جو کہتے ہیں اس کی بات ماننا تو آپ اگر چور کو خدا بولیں گے وہ بلات کرنے والا کہیں گا آپ سے آپ کو خدا بولیں گے چل میں بلات کر کر آپ کریں گے کریں گے تو اسی طرح یہ انلوجیکل ہے خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہئے اور یہ جو فلوسفی ہے یہ فلوسفی جو آپ بولڑے کی در سے آئی اسے کہتے ہیں انتروپورفیزم کیا کہتے ہیں انتروپورفیزم مطلب گوڈ نے ہر چیز کی شکل حاصل کی اور اس کے اندر فلوسفی ہے کہ خدا اتنا پاک اتنا نیک وہ جانتا نہیں کہ کس طریقے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ انتروپورفیزم جو فلوسفی ہے خدا الگ الگ چیز میں شامل ہوتے ہیں اور کئی مذہب اسلام کے علاوہ کوئی مذہب کہتا ہے کہ خدا ایک بار انسان کا روح حاصل کیا کچھ مذہب کہتے ہیں انیک بار اور ان کی لوجک ہے کہ خدا اتنا پاک اتنا نیک اتنا مہان اسے پتا نہیں انسان کے تکلیف کیا ہے انسان کو کس چیز کا برا لگتا ہے اتنا نیک کتنے پاک انسان کو درد کیسا ہوتا ہے انسان کو تکلیف کیسا ہوتی تو یہ خدا جو نیک اور پاک ہے جاننے کے لیے انسان کی اصول کیا ہونا چاہیئے وہ انسان کا روح دھارن کرتے یہ فیلوسفی ہے انتروپورمورفیزم کی اوپر سے لگتا ہے بہت لوجکل ہے خدا اتنا نیک اتنا پاک اتنا دیالو وہ جانتا نیک انسانوں کی کیا تکلیف ہے کیا مجبوری ہے کیا مشکل آتے تو انسان کا روح دھارن کیا لکھنے کے لیے کیا انسان کے لیے اچھا ہے برا ہے اوپر سے دیکھیں تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن تحقیق کریں گے منطق سے تو اقدم ہی غلط مثال کے طور پر اگر میں نے ایک ڈی ویڈی پلیئر بنایا ڈی ویڈی پلیئر کیا مجھے ضروری ہے کہ میں ڈی ویڈی پلیئر بنوں یہ جاننے کے لیے ڈی ویڈی پلیئر ڈی ویڈی دالو پلیئر کا بٹن ضباؤ skip کرنے کے skip کا بٹن ضباؤ stop کرنے کے start کا بٹن ضباؤ پانی میں مدداروں خراب ہو جائے گا اوپر سے مدبے کو خراب ہو جائے گا مجھے ڈی ویڈی پلیئر بننے کی ضرورت نہیں اسی طریقے سے خدا ہمارا خالق ہے ہمارا بنا نے والا ہے ہمارا پیدا کرنے والا ہے اس کو انسان بننے کی ضرورت ہی نہیں وہ کیا کرتا ہے انسٹرکشن مینیول لکھتا ہے انسان کے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا کھانا چاہے کیا نہیں کھانا چاہے کیسا عبادت کرنا چاہے اور اس خدا کا آخری انسٹرکشن مینیول ہے قرآن اس اشور اس بھگوان اس اللہ اس خدا کا آخری انسٹرکشن مینیول ہے قرآن اس قرآن مجید میں لکھا ہے آپ کے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کس طریقے سے جانور سے اچھا برطاو کرنا چاہے کس طریقی سے بھائی چارہ بڑھنا چاہے کس طریقی سے غریبوں کی مدد کرنا چاہے سب لکھا ہے اس میں خدا کو خود انسان بننے کی ضرورت میں کیونکہ وہ ہمارا کھالے کے ہمارا مالکے تو اسی لئے یہ پینسیزم فیلوسوفیس ٹوٹلی رونگ اور وید میں کدھر نہیں لکھا ہے آپ جائیں گے دوسری کتابوں میں لکھا ہے آپ پاکہ دیکھیں گے میری کسٹ ہندویزم اسلام پہ لیکن وہ کتابیں وید سے اونچی نہیں ہیں وید میں صرف لکھا ہے توہید کے بارے میں ایک خدا کے بارے میں ایک کمسط وپرہ بہودہ ویدانتے خدا ایک ہے اس کو نام ارادہ دے سکتے آپ لیکن خدا ایک ہے اس کی صفت آپ بیان کر سکتے ہیں اور وہ ایک خدا ہے نصر سپتی ماستی اس کا کوئی عقص نہیں ہے نہ کوئی پچر ہے نہ کوئی پینٹنگ ہے نہ کوئی مورتی ہے نہ کوئی سٹیچو ہے جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تو ماشاءاللہ زاکر نے ایک حافظہ اللہ نے بڑا ہی کمال کا جواب دیا ہے تو آئیے ناظرین پہلے ہم یہ بات کرتے چلیں کہ یہ جانور وغیرہ پرندے وغیرہ کیا یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیا یہ بھی اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّيُ بِي حَمْدِهِ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر چیز ہی پرند چلیند جو بھی ہیں جانور ہیں وہ میری تسبیح بیان کرتے ہیں لیکن ناظرین آپ تفسیر محمدی کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ اگر یہ والی زمین ہے یعنی زمین بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ زمین کو وہاں سے اکھاڑا جاتا ہے وہاں سے وہ مٹی لی جاتی ہے وہاں سے وہ مٹی کو لیا جاتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے اور درخص سے پتہ وہ گرتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اور آپ یہ تفسیر محمدی کے اندر لکھے ہیں کہ پرندہ وہ زمین پہ گرتا وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو حیرانگی والی بات یہ ہے کہ ایک انسان ہے جو اللہ رب العالمین کو بھول گیا اور اللہ رب العالمین پھر بھی ان کو اپنی نعمتوں سے نواد رہے ہیں تو ناظرین آپ تو ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آئیے ہم پہلے نبی موسیل علیہ السلام کی بات کرتے چلیں تو نبی موسیل علیہ السلام یہ قیام اللیل کے اندر آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا تو نبی موسیل علیہ السلام ایک دن کہنے لگیا اللہ مجھے بھوک لگی ہے تو اللہ پاکہ نے کیا فرمایا فرمایا ہاتھ میں کیا فرمایا آسا میری چھڑی میری سوٹی ہے یہ میرا ڈنڈا ہے فرمایا اس پتھر پہ مارو فرمایا اللہ پہلے بھی مارتا ہوں فرمایا اب میں کہہ رہا ہوں اب مارو موسیل علیہ السلام نے پتھر پہ وہ اپنا آسا وہ سوٹا وہ چھڑی ماری ہے تو پتھر پھٹ گیا پھر نیچے سے پتھر نکلا پھر مارا پھر پھٹ گیا پھر حتیٰ کے ساتھ میں پتھر کے اندر سبد رنگ کا کیڑا بیٹھا ہوئے سبد رنگ کا کیڑا بیٹھا ہوئے اور وہ ترو تازہ گاز کھا رہا ہے ترو تازہ پتھا کھا رہا ہے یعنی کہ ترو تازہ وہ کھانا موسیل علیہ السلام فرمائے لگے اللہ یہ کیا بات ہوئی میں کبہ ی در جاتا ہوں کبی در جاتا ہوں اور اس کو اللہ ساتھ وے پتھر کے اندر اس کے دیے جا رہے ہیں تو اللہ پھر فرمائے لگے ہیں میرے موسیل اب ایسا کرے اپنا کان اس کے پاس کرے کیا یہ سنیں نبی موسیل علیہ السلام نے کان آگے کیا تو وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کیلہ کہہ رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات پاک ہے وہ ذات جو آسمان پہ بیٹھ کر ساتوے پتھر کے اندر مجھے دیکھ رہی ہے لیکن کبھی مجھے بھولتی نہیں ہے آگے پھر کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو ساتوے آسمان پہ بیٹھ کر مجھے رزق دے رہی ہے اور مجھے کبھی بھوکا بھی نہیں چھوڑتی پاک ہے وہ ذات جو ساتوے پتھر کے اندر مجھے رزق دے رہا ہے اور کبھی مجھے بھولا بھی نہیں ہے یہ کس کے لفاظ ہے کیڑے کے لفاظ ہے سبحانہ میارانی یعنی کہہ پاک ہے وہ ذات وہ جو آسات میں آسمان سے مجھے دیکھ رہی ہے تو ناظرین یہاں پہ دیکھتے چلے اب کیام اللہ کے اندر آگے دوسرا جو واقعہ لکھا وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی دعوود علیہ السلام ایک دن کہنے لگے اللہ جتنا میں نے تیرا ذکر کیا کسی نے کیا ہی نہیں میں نے جتنا اللہ اللہ کیا جتنی میں نے تصویر بیان کیا تیری عباد کی کسی نے نے کی اللہ پاک فرمایا کہ ہمیں نبی دعوود علیہ السلام جی آپ گھر سے باہر نکلیں گھر سے باہر نکلیں سامنے ایک مینڈک بیٹھا ہوا تھا مینڈک سے پوچھا گیا مینڈک سے پوچھا کہ بتاؤ تو انہیں اللہ کا کتنا کا ذکر کیا اب مینڈک کیا کہتا ہے کہتا ہے جب سے میں اس دنیا میں آیا ہوں یہ مینڈک کہہ رہا ہے جب سے اس دنیا میں میں آیا ہوں میری ساری زندگی اللہ کے ذکر میں اللہ کی عبادت میں گزر گئی ہے اور اگر پہلی عباد کی ہے تو میں نے نبی دعوود علیہ السلام دی وہ میں نے آپ کے ساتھ ہی کی ہے تو ناظرین پتا یہ چلتا ہے ہر چیز ہی اللہ کا ذکر کرتی ہے اللہ کی عبادت کرتی ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے تو ناظرین یہ دعا کرے اللہ پاک ہم سب کو بھی ہر وقت اللہ کی تسبیح اللہ کا ذکر کرنے کی تفیق دے دیں جزاکم اللہ خیرہ احسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ کی مبرکاتہ